آج میں بچے ہوئے دال سے بہت ہی نئے طریقے سے ناستہ بنانے جاری ہے فرنس جو کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اگر گھر میں دال بچ جائے اور بچوں کو نہ پسند ہو تاپ یہ نئے ریسپی کو ضرور گھر پر ایک بار میرے طریقے سے ٹائے کیجئے آپ کو بہت پسند آئے گا یہاں پر میں نے ایک کٹوری بچا ہوا دال لیا چار میں نے یہاں پر بریٹ لیا ہے یہاں پر میں نے بریٹ کو ڈال دیا اور اسے میں اچھے سے ملا لیتی ہوں یہاں پر میں نے ملا لیا ہے ایک کٹوری میں نے سجی ڈالا ہے اور اسے بھی میں اچھے سے ملا لیتی ہوں تو تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ڈالا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں چلی فلیکس ڈالا تھوڑا سا میں نے اس میں جیرہ گل کی کا پوڈر ڈالا ہے سبی کو میں نے ملا لیا اسے ڈھک کے پانچ منٹ کے لیے سیٹ میں رکھ دیا ہے یہاں پر تھوڑا سا میں نے سیملیا میس تھوڑا سا میں نے پیا تھوڑا سا میں نے ٹرمانٹر لیا ہے یہاں پر پانچ منٹ ہو گیا ہے اس میں میں نے بیکنگ سوٹر ڈالا ہے اور اچھے سے میں نے اسے ملا لیا ہے پین میں میں نے دو چمچ تیل ڈالا ہے تیل گرم ہو گیا مسرن کو میں نے ڈال دیا اور اچھے سے پھیلا دیا ہے اوپر سے میں نے باری کٹا ہوا سبجیو کو ڈال دیا ہے تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں جیرہ گل کے پاورٹ تھوڑا سا میں نے چلی فلیکس ڈالا ہے اور اسے دیس منٹ کے لئے میڈیم گیس پر پکھا لیتی ہوں تو یہاں پر دیس منٹ ہو گیا ہے اور یہ بلکل ہی ریڈی ہو گیا ہے تو اوپر سے میں نے چیز سلائز ڈالا ہے اور چلی فلیکس میں نے ڈال دیا ہے گیس کو میں بند کر دیتی ہوں اور میں آپ کو سب کر کے دکھاتی ہوں تیسے آپ گرم گرم سب کے ریفرنس بہت ہی کھانے میں ٹیسٹی ہے تکہ ہر میں اگر ڈال بچ جائے تو اس طرح سے ڈال پیجا بنا کر دیکھیں بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کے سسکراب کرنا